ڈیفینس لاہور میں لڑکی اور لڑکے کا پولیس کے ساتھ بدتمیزی کا یہ معاملہ ہے اہلے کاروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لڑکے کی شناکت ہو گئے جبکہ جان شیرخان کھاریاں گیجرات کا رہائشی ہے لڑکی کی شناکت کامزہ کے نام سے ہوئی ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق سے ملک مشتاق بتائیے گا شناکت ہو چکی دو دن گزر چکے لیکن تحال ملزمان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکا یہ دو دن قبل کا واقعہ ہے ڈیفینس بی کا یہ واقعہ ہے کہ نشے میں دھوت امیر ذاتی اپنے چاہنے والے کے ساتھ نہ صرف غصے میں آئی بلکہ سب سے پہلے اس نے سیکیورٹی گارڈوں سے ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی گارڈ کے پاس جو اصلہ تھا وہ چھیننے کی کوشش کی جبکہ ون پائپ پر کال ہوئی اور اس کے بعد علاقہ سانہ ڈیفینس بی کی پولیس جب وہاں پر پہنچی تو انہوں نے اس نے پولیس کے جوانوں کو بھی گندی گالیاں دیں اور ان کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی جس کے بعد سی سی پی اور لاہور نے اس واقعہ کا پوری نوٹس لیا اور پوری طور پر اس پر ایف آئی آر درج کی گئی اور ملزمان کی تلاش جو ہے شروع کر دی گئی سب سے پہلے لڑکی کی شناکت ہو گئی تھی کانزہ کے نام سے لڑکی کی شناکت ہوئی تھی کسی اسنا میں اب چکے آج جو لڑکا اس کے ساتھ تھا جان شیر خان جس کا تعلق خاریاں سے ہے خاریاں گجرات سے اس کا تعلق ہے اس کی بھی شناکت ہو چکی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ لاہور کس کام سے آئے تھے کس جگہ پر ٹھہرے تھے وہاں پر ہم نے چھاپے مارے ہیں لیکن ناس تو دونوں ملزمان میں سے کوئی ملزم ابھی تک پکڑا نہیں گیا اسی حوالے سے آج پولیس کے ایک ٹیم خاریاں گجرات بھی گئی ہے جو چان شیر خان کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے باوجود ابھی تک ملزمان جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو رہے نہ ہی ملزمان کو پتہ چل رہا ہے حالانکہ آئی جی پنجاب نے بھی اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس والوں کی صبر کی تعریف کی کہ بہت انہوں نے اچھا کام کیا کہ خاتون پر ہاتھ نہیں چلایا نہ ہی خاتون کو بارنے کی کوشش کی جس پر سی سی پیوں لاہور نے پوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ایف آئی آر درگ تو کروا دی تھی اور پولیس کے ٹیم بھی تشکیل دے دی تھی لیکن ابھی تک تاحال پولیس کے حد تھے دونوں ملزم نہیں چڑھتے پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے جی تاحال ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا بہت شکریہ ملک مشتاق